اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اگلا معاشرت کے اعتبار سے وہ رشتداروں کا بیان تھوڑا ذکر پہلے بھی آیا تھا فرمایا وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ رِشْتَدَارُ کو اس کا حق ادا کرو اب ماں باپ تو ان کی تو کی ذمہ داری ہم پر ہے پھر اور دیگر رشتدار ہیں جو عمومی انداز سے کہا جا رہا ہے اور انداز کیا ہے رشتدار کو اس کا حق ادا کرو یاد آیا سورہ نحل آیت نمبر نوی عدل احسان اور ایتائی زل قربہ اس کا حق ہے تو جتاؤ گے تھوڑی اس کا حق تو تمہارا فرض ادا کر رہے ہو سینس آف ریلیف کے ہی میں نے فرض ادا کیا جتانے کی بات نہیں آئے گی یہ معاشرت اسلام پروموٹ کرنا چاہتا ہے وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِينَ اور اشْدَار کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی وَلَا تُبَذِّرِ تَبْذِيرًا مال کو بیجا نہ اڑاؤ سادہ ہم لوگ جملہ استعمال کرتے ہیں فضول خرچی نہ کرو کیا ہے فضول خرچی ناجائز کاموں میں خرچ کرنا بلا وجہ خرچ کرنا کیوں اِنَّ الْمُبَذِّرِنَ قَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ یہ بیجا خرچ کرنے والے فضول خرچ کرنے والے شیاتین کے بھائی ہیں کتنی سخبات ہیں شیطان کا بھائی کیوں کہا جب مال بیجا اڑایا جاتا ہے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے ایک طرف دولت پانی کی طرح بہ رہی ہے اور اسی خاندان میں یا آسپڑوس میں یا ملازمی میں کچھ لوگ بچارے ہنٹو ماؤت ہیں ایک طرف کروڑوں بہ رہا ہے شادی کے نام پر اور دوسری طرف سرکاری ہاسپٹل میں بچارہ لائن میں لگا اس کے بارے ہی نیاری علاج کے لئے معمولی میڈیسن ایویلیبل نہیں تو پھر احساس محرومی تو آتا ہے کیوں آخر جب یہ چوریاں اور ڈکیٹیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے کس کو پوچھا جاتا ہے گھر کے بلازمین کو قریبی رشدہ روک کو بٹ نیشنل ان کو پتائیں گے ہاں پر ہے یہ ہے جس سے فساد آتا ہے چوریاں ڈاکے لڑائیاں ہوتی ہیں اور شیطان لڑوانا چاہتا ہے وہ جو شراب اور جوئے کی ممانیت کی آئیت تھی کیا تھا شیطان بغض اور عداوت تمہیں پیدا کرنا چاہتا ہے سورہ معیدہ آیت نائنٹی نائنٹی ون میں تو بیجا مال جب خرچ ہوگا شادی بیعہ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے برینڈ ورشیبرز ہو گئے ہم لوگ برینڈ کی عبادت میں لگ گئے ہیں اتنے برینڈ کانشیئس ہو گئے ماف کیجئے کہ میری سختی کو انڈر گارمنٹس بھی لوگوں کو برینڈڈ اور ٹیگ والے چاہیے اور یہاں ہمارے قریبی لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے برینڈ کے ہم ورشیبرز ہو گئے ہیں اللہ ہمیں معاف رکھے ہمیں پتا ہے کہ کہ ہم فضول میں لگا رہے ہیں اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے یہ بیجا اڑانا معاشرے میں کیاوس کو انتشار کو جنم دیتا ہے رب نے منع کیا اِنَّ الْمُبَذِرِينَ قَانُ اِخْوَانَ الشَّيَعَاتِينَ بِشَكِ فضول خرچ کرنے والے شیعاتین کے بھائی ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانِ رَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے تو ایک تو ہے فضول خرچیاں ایک ہے گناہوں میں خرچ کرنا شو بس کے نام پر فلمِ ڈراموں کے نام پر ناجگانوں کے نام پر فضولیات کی محافل کے نام پر نئی نئی رسووں کے نام پر کبھی وہ بلیک فریڈے کو بلیسٹ فریڈے کر دو کبھی ہیلوئین کا معاملہ آ جائے گا کبھی بسند کا نام آ جائے گا یہ سارا سرمایہ دار کا کھوپڑی کا معاملہ ہے ہر دوسرے مہینے وہ کوئی فنکشن میں فیسٹیول دے کر ہمارا پیسہ فضولیات میں لگوانا چاہتا ہے اور جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا ہوتا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے دولت حلال سے ملے تو نعمت ہے فضول بہائی جائے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے منع کیا گیا